افتدائی مشاورت کے بعد اجلاس طلب کیا ہے اجلاس میں پنجاب خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے انتخابات مردم شماری کے امور زیر غور آئیں گے جبکہ اجلاس میں قومی اسمبلی کے زمنی انتخابات نگرا سیٹ اپ سمیت اتحادیوں کے آپس کے معاملات بھی زیر غور آئیں گے مرکزی راہمہ تحریک انصاف مصرح جمشی چھیما نے کہا وواد چوہتری عمران خان کی عوام کے حقوق کے لیے لا سوال جتو جہت میں پہلی صفوں کا مجاہد ہے کارکنان اور عوام عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک سے جانے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں سٹیڈیم میں پی ایسل ایٹ کے نمائشی میچ کی تیاریاں جو ہیں جوش و خروش سے جاری ہیں یہاں پر تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیا گئے ہیں جو تھوڑا بہت یہاں پر رینویشن کا کام ہے وہ بھی جو ہے مکمل کیا جارہا ہے اس گراؤن میں جو ہے سولہ ہزار کے قریب کراؤٹ جو ہے اس کے بیٹھنے کیلئے گنجائش ہے جبکہ وی آئی پیس کے لیے جو خصوصی طور پر احتمام کیا جارہا ہے تمام نیشنل پلیئرز جو ہیں جب وہ کوئٹا پہنچیں گے تو شائقین کرکٹ کے دل یقیناً یہاں پر اور بھی زیادہ دھڑکنے لگیں گے اور ایک خوشائن بات ہے کہ پی ایسل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ نمائشی میچ جو ہے وہ کوئٹا کے بکٹی سٹیڈیم میں مرقب کیا جارہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ انیشیٹیو ہے ہمارے ساتھ کارڈینیٹر بابر صفزہی صاحب ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی بتائیے کہ کیسا آپ انتظامات یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور کیا کہیں گے کہ مزید یہاں شائقین کرکٹ کے لیے کیا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں بلوچستان کی عوام کو کوئٹا کی عوام کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ پی ایسل ایٹ کا پہلا نمائشی میچ جو ہے وہ کوئٹا بکٹی سٹیڈیا میں کھیلا جا رہا ہے الحمدللہ صوبائی حکومت نے بہترین انتظامات کیے ہیں یہاں پر انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بیٹھنے کی جگہ ہے انشاءاللہ یہ ہاؤس فل ہوگی بلکہ ہمارے پاس آور کراؤڈ ہوگا بلوچستان کے لوگ سپورٹ سے کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے پرنسپل سیکریٹی ٹو سی ایم عمران گچکی صاحب کا سیکریٹی سپورٹ سے ساتھ جمالی صاحب کر کے انہوں نے جو انتظامات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے دن رات وہ محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ بلوچستان کی عوام کو پاکستان کی عوام کو بلوچستان سے ایک پوزیٹیو میسج جائے گا اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ پی ایس ایل کے میچز بھی بکٹی سٹیڈیوم کوئٹا میں ہوں گے جی بلکل پی ایس ایل کے باقی میچز بھی آئندر فیوچر میں یہاں پر ہوں گے بکٹی سٹیڈیوم میں پانچ فروری کو جو ہے انوائشی میچ کھیلا جائے گا کوئٹ اور پشاور ظلمی کے درمیان یہ میچ ہوگا جس کے لیے صبح آٹھ بجے بکٹی سٹیڈیوم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور گیارہ بجے جو ہے فکس میچ شروع ہو جائے گا جس کے لیے کراؤڈ جو ہے اس وقت کافی بیچائے نظر آ رہا ہے جبکہ یہاں آنے والے کراؤڈ کے لیے سٹیڈیوم کے باہر سٹالز بھی لگائے جائیں گے بلکل آج دنیا بھر میں بھارت کا نام نہاد یومیت جمہوریہ ہے اور کشمیری اس موقع پر جو ہے وہ سراپر احتجاج ہے اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے در حکومت مدفر آباد میں جہاں پر درندر موڈی اور بھارت کی حکومت کی خلاف وہ زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس مظاہرے میں خواتین بھی موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں حضور بھی موجود ہیں جو مظاہرین ہیں انہوں نے ہاتھوں میں بھارت مخالف پین ارس پین افلیکس اٹھا رکھے ہیں اور کشمیریوں کا یہی مطالبہ ہے جو کشمیری ہیں ان کا بنیادی حق حق خودرادیت وہ انہیں اکمام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بڑھنا چاہیے اور کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی یہ جہد و جہد کشمیر کی آزادت تک جاری رکھیں گے اور مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت مسلسل سلمہ بردیت کے پہاڑ توڑا ہے اسے ہم کسی صورت نہیں مانتے آج کے اس مجاہرے میں ریڈیاں بھی نکالی جاری ہیں